بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں آج کے سب سے پیاری حدیث کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا مبارک ذکر عظیم بھی سمجھ سکتے ہیں آپ اس کو کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رزق حلال سے نواز سے ہیں اور رزق حلال کے ذرائع اللہ تعالیٰ ان کو پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندے کا ساتھ دیتے ہیں اپنے اللہ کے جو حکم ربی سے نا امید نہ ہوا کرے اور اللہ کی نافرمانی نہ کیا کرے اس کے بلیقینیں کامل رکھا کرے اسی تو ساتھ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں بہت پیارا ہے اگر آپ کے مان میں برکت نہیں ہوتی اگر آپ اس میں برکت چاہتے ہیں دکان بھی بیٹھتے ہیں وہاں برکت نہیں کہیں ملازمت کرتے ہیں وہاں پر آپ تنگ دل ہوتے ہیں یا پریشانی کا جو ہے اور یا لوگ کرتے ہیں تو وہ آپ کو سہنی پڑتے ہیں یا آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے مال کبھی ختم ہو جاتا ہے کبھی تنگی آ جاتی ہے گھر میں فاکے کشی ہوتی ہیں یہ ایسا مسئلہ ہو یہ عمل کرنے سے اپنا مال کبھی ختم نہ ہوگا آج میں آپ کو ایک بہت آسان اور بہتری مزیفہ بتاؤں گی اس عمل کی اجازت سب کو ہے پہلے تین مرتبہ دروشیخ پہیں اور پھر جارہ مرتبہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر ایک سے چودہ پڑھ کر آخر میں دروشیخ تین مرتبہ پڑھ کر آسمان کی طرف مو کر کے پھوک مار دے اور دل ہی دل میں دعا مانگے جس عملی جس مقصد کیلئے یہ عمل کیا جا رہا ہے اور آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا اور پانی کے اوپر دم کریں اپنی گھر میں اپنی جہاں کاروبار ہیں وہاں پر دکانے ہیں تو دکانوں پہ کام ہے تو کام پہ اگر کسی کے پاس ملازمت کرتے ہو تو اپنی اوپر چٹے مار کر تو کام شروع کریں الحمدللہ الحمدللہ کچھ ہی دنیا کو فرق واضح نظر آ جائے گا دست غیب سے آپ کے مدد کی جائے گی اللہ پاک کی طرف سے اور مال میں بہت زبیدہ سپرکت پڑتی ہے آپ یہ عمل ضرور کر کے دیکھئے گا میرے بہن کو اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اگر میری بات سمجھاتی ہے اگر میری وضائف پسند آتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سے اسکرائب کریں اجازت دیں اللہ حافظ